آپ کن میں کیا چیز پسند آئی زیادہ مجھے ان میں سارے بہت اچھے تھے سارے سے مراد گیا ہے سارے سے مراد گیا اچھے تھے نہیں نہیں آپ بتائیے نا کیا سرین کے گھر کوئی نہیں اچھا یہ بتائیے گا چلیں سارے تو بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ یہ تو آپ کی بتا ہوگا ہمیں تو نہیں صرف اسی ایک سچ پہ آپ نے ان کو زندگی اپنے نام کر دیں اس کے علاوہ میں نے انہیں دیکھا بھی تھا کہ یہ بہت زیادہ رسپرٹ کر رہے تھے عورتوں کی اور یہ سب چیزیں اس لئے مجھے اچھے پہلی لگ رہے تھے تو پھر میں اچھے پہلے لگ رہے تھے اچھے پہلے لگ رہے تھے تینوں میں ستا نہیں ستا تینوں سے نہیں بنی اچھے پہلے لگ رہے تھے کہ دل ہونا چاہیے تھا جوان عمرہ تو یہ جکی پہ ہے بہت خوبصورت کپل ہے یہ آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں مفتی آمیر خان صاحب اور ان کی اہلیاں ہیں رابیہ آمیر خان صاحبہ کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیو بہت وائرل ہوئی اور ان کو مفتی لاہوری کے نام سے منصوب کیا گیا یہ ویڈیو وائرل کب ہوئی کیسے وائرل ہوئی اور آخر اس خوبصورت کپل کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں مفتی آمیر صاحب کی یہ چوتھی شادی ہے اور ماشاءاللہ خوبصورت نکاح کے بندن میں یہ جوڑا بند کر اپنی خوبصورت زندگی گزار رہا ہے ان کی ملاقات کب اور کیسے ہوئی آئیے آپ سے بھی ان کی ملاقات کرواتے ہیں مفتی صاحب سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے وقت کا مہم آپ کا بھی بہت شکریہ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور مفتی لاہوری کے نام سے ویڈیو وائرل ہوتی ہے لاکھوں لوگ ایک دن میں آپ کو دیکھ لیتے ہیں کیسا لگا آپ کو یہ جی وجہد بھائی سب سے پہلے تو لیٹ می کلیر مائسیلف کہ آمیر مفتی میں مفتی نہیں ہوں مفتی تکی لاہوری کسی نے ایک ایمیجنری نیم مجھے دیا ہے مفتی تکی اسمانی ڈاز اگزیسٹ ماشاءاللہ گریڈس کورور پاکستان تو ان سے میچ کرتا ہوا نام کسی نے کریئیٹ کیا ہے مفتی تکی لاہوری so I am being known for that but I am not a mufti I am a student of deen soㅋㅋ میں ابھی آلم کورس کر رہا ہوں تو مجھے مفتی آپ نہ کہیں even though this is the honor for me کہ مجھے کو مفتی بولے کہ مفتی بننہ میری ایک اچھا ابھی آپ کورس کر رہے ہیں ابھی بننے نہیں ہیں آپ جو میں بننا نہیں ہوں اللہم بھی نہیں بنا لیکن I am on track for that so obviously I am on track of that and a mufti بننہ میری ایک خواہش ہے اللہ کرے کہ خواہش پوری ہو جائے لیکن ام نوڑا مفتی ہے تو آپ مجنائی بالکل کرنے تو بہتر ہے اچھا امیر بھی یہ بتائیے گا تیسری شادی کے بعد چوتھی شادی دل پر گئے ابھی بھی ہے اگر رادہ یا اب کافی ہے آپ نے پلٹیب لگا دی الحمدللہ دل تو بندے کا ایک سے بھار جاتا ہے لیکن یہ کہ اچھی انڈرسٹیننگ ہو اچھی لائف ہو تو کون چاہے گا کہ اپنا گھر حراب کر کے دوسری کرے لیکن آج کے دور پر انڈرسٹیننگ کرنا اور اچھا میش ڈونڈنا بہت مشکل ہو گیا تو اس ناٹ سمتنگ کوئی میرے لیے فخر کی بات نہیں ہے میں شادی نہیں چلی ایس میں آپ فیل ہوئے آپ پاس ہوئے بھابی سے جانتے ہیں یہ بتائیے گا آپ کہ تین شادیوں کے بعد چوتھی شادی اور پہلے تین کو تعلق دی اب آپ کے ساتھ شادی ہوئی تو آپ کے لیے سٹیپ لینا کیسا تھا اور آپ کو کیسا لگا آپ ان کے ساتھ شادی کر کے مجھے ان کے ساتھ شادی کر کے بہت اچھا لگا اور شادی کرنا ان کے ساتھ مجھے کو اتنا مشکل نہیں لگا کیونکہ ہمارے جو شروعات ہیں وہ ایک سچ سے بھی تھی تو انہوں نے مجھے سچ سچ بتا دیا کہ میرے پہلے تین شادیاں تھی تو میں نے کہا کہ انسان سچ بہو رہا ہے تو اسی سے شادی کرنے چاہیے اگر یہ چاہتے تو چھپا بھی سکتے صرف اسی ایک سچ پہ آپ نے ان کو زمگی اپنے نام کر دی نہیں اس کے لئے میں نے انہیں دیکھا بھی تھا کہ یہ بہت زیادہ رسکر کر رہے تھا اور یہ سب چیزیں تو اس لئے مجھے اچھے پہلے ہی لگ رہے تھے تو پہلے ہی لگ رہے تھے تو پہلے ہی لگ رہے تھے اچھے پہلے ہی لگ رہے تھے لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاء اللہ موٹس کو اتنی آپ لیبرل اور آمیر بھائی ایک عالمی دین کا قوض کریں یہ دو بلکل ڈیفرنٹ ڈینگلز ہوتے ہیں تو کس طرح آپ ان کے قریب آئیں کیسے یہ معاملہ ہوا سارا کیونکہ جب ہماری شادی رہی ہے جب انہوں نے پرپوس کیا تو یہ تب مولوی نہیں تھے نائن کی داری تھی اچھا جب پرپوس کیا تب یہ مولوی نہیں تھے بلکہ یہ ہجاب لیتی اچھا یہ بعد میں کام الٹا ہو گیا سارا اچھا نہیں اگر یہ اب مولوی ہوتے ہیں آپ پرپوس کریں تو پھر آپ نہ کریں نہیں میں پھر بکر لیتی الحمدللہ بریک ہی ہے کیونکہ ایسی کو ضرورت نہیں ہے اور نائی کو ایسی خواہش ہے کیونکہ حمدللہ بری ہپی مرڈ میری پہلی تین بائیف سے دو بچے ہیں تو اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ باہر گھومنے پھرنے جاتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے وہ دیکھتے ہیں عموما جو ہوتے ہیں علماء اکرام حضرات جو ہوتے ہیں جو دین کے طالب علم ہوتے ہیں وہ جو ہے ان کو کریٹک کا بھی نشانہ بنتے ہیں کہ جب آپ کی ویڈیو آئی سامنے آپ کے لوگوں نے تنقید بھی بڑی کی بڑی لہنتان بھی کی اور بڑے وہ لوگ بھی سے جو آپ کی بڑی تعریفیں بھی کر رہے تھے تو ان کو کیسے آپ نے فیس کیا بہت سارے لوگ ہیں جو دعائیں بھی دے رہے ہیں الحمدللہ اگر ویڈیو پر کوئی دو لاکھ لائک آتے ہیں ملین ویوز آتے ہیں دو لاکھ لائک کے بعد کوئی دوز آر کومنٹس آتے ہیں تو ان دوز آر کومنٹس میں آوٹ سے کسے سیونٹی پرسن لوگ تو پسند کر رہے ہیں کہ دے آر مبارک بات دیتے ہیں ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کو دیکھیں خوشی ہوتی ہے کہ آپ ایک ہیپلی میریڈ کپل ہو تو اسے اچھا لگتا ہے اور پھر کوئی ٹونٹی فائیو ٹھوٹی پرسن نیگریٹیو بھی اندر آتے ہیں جو کہ لانتان کرتے ہیں گالیاں کرتے ہیں تو جو کہ ایک فنی فیکٹر میں کچھ مزاق بھی ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم انجوئے کرتے ہیں لیکن ریسنٹلی ابھی کچھ ہمیں کچھ سیریس نوٹ پر دو تین لائف تھریٹننگ بھی میسیج آئے ہیں جو کہ میں نے اس کو سیریس لیا بکورس لائف تھریٹننگ تو میں نے ایف آئی ایک آرڈی اپروچ کیا اس کے لیے تو ایسی نو کہ مجھے کچھ اور لائف تھریٹ آیا جا تو ایسی نوٹ پر اگر میں سوفٹ ہو سکتا ہوں تو ایسی نوٹ پر اگر میں سکتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو لنبی عمر دے اور آپ ماشاءاللہ نکاح کے بندن میں بندے ہیں اچھا رابیہ یہ بتائیے گا کہ مفتی صاحب تھوڑے رومانٹیک بھی ہیں کہ بس بیسے سیریس ہی رہتے ہیں نہیں رومانٹیک بھی ہیں اچھا رومانٹیک بھی ہیں اچھا چلے میں مفتی صاحب آپ سے کہتا ہوں کہ بھابی کو پرپوز کر کے دکھائیے گا کیسے کریں گا پرپوز تو شادی کے لیے کیا تھا کہ بات پرپوز اب کیا کرنا ہے اب تو الحمدلاللہ ہم لوگوں کے نشانی بہت زیادہ میرے کہے بغیار ہی سمجھتے ہیں کہ میں کیا چاہ رہا ہوں جی بالکل میں یہ کہوں گے کہ الحمدلاللہ you are a good wife and I love you for that کیا بات ہے اچھا رومانٹیک تو ہے تھوڑے صحیح جواب دینا ہے آپ نے رن مرید نہیں ہے نہیں رن مرید نہیں ہے رن مرید نہیں ہے کیا مطلب آپ کی بات نہیں مانتے ہو نہیں میری بات مانتے ہیں لیکن میں پھر بات مانتا ہوں جان تک مجھے پتا ہے کہ یہ مان جائیں گے اس سے زیادہ میں لیمنٹ پروز نہیں کٹے گا لیمنٹ پروز کروں گے تو پھر مجھے پتا ہے کہ انہیں غصہ آئے گا یا پھر میری بات نہیں مانیں گے کیونکہ میں خود نہیں چاہتی کہ میری کوئی بھی انسلٹ کریں اس لئے میں نے کبھی انہیں ایسا موقع دیا ہے یہ میری انسلٹ کریں یا مجھے فیل ہو کے انہوں نے آگے مجھے کوئی ایسا جواب دیا جو کو مجھے اچھا نہیں پیر ہوا اچھا بجو آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی آپ کو خود تھا اتنا اس پہ کہ ویڈیو میرے اتنی وائرل ہوگی اور لاکھوں لوگ ایک رات میں آپ کو دیکھ لیں گے یا مفتی صاحب کے ساتھ ہونے کی برکت تھی نہیں مجھے ایسا کچھ اندازہ نہیں تھا یہ مجھے گائے بگائے کہتے رہتے تھے کہ کیونکہ میرا کوکنگ چینل ہے تو یہ مجھے اکثر کہتے تھے کہ جب بھی آپ میرے ساتھ ویڈیو ڈالو گی تو ہم وائرل ہو جائیں گے مفتی صاحب یہ کہتے تھے آپ کو جی یہ مجھے بہت کہتے تھے کہ جب بھی میرے ساتھ منا دو گی تو تم بس سمجھو کہ تم وائرل ہو اور یہ پہلی ویڈیو آپ نے مفتی صاحب آمیر صاحب کے ساتھ ڈالی اور وہ وائرل ہو گئی بلکل ایسی ہے حاضرین دیکھیں کتنی بابرکت ان کی ویڈیو میں ان کی ویڈیویں لاکھوں تک پہنکے ورنہ لوگ کیا کیا جتن کرتے ہیں ان کی ویڈیوز ہزاروں سینگڑوں تک نہیں پہنچتی آمیر میں یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے ان میں کیا ایسی چیز آپ کو پسند آئی جو پہلے تین میں آپ کو وہ پیار نہیں ملا وہ چیز نہیں ملی تو پھر آپ کو چوتی شاہدی کرنی پڑی ان سے بلکل ان میں ایک کوالیٹی مجھے بہت پسند آئی کہ ان میں سبر کافی زیادہ تھا اگر آپ کو چیز نہیں ملی ایسی چیز نہیں ملی مجھے بہت پہلے میرے میں بھی سبر کامی تھا پہلے جیسے میں دیوورس ہوا تو اے انسان کو نکاح پر کرنا چاہیے ناکے آپ ایک نجائز تلو کسید بنا ہو تو ان کی ویڈیو ساندھائی تھی کہ ان میں پیش بہت جاہا تھا جب میں ان کو ملا تو اسکول میں جب میں پڑھ رہا تھا اے کلاس میں تو یہ وہاں پہ پڑھ رہی تھی میرے فادر کا سکول تھا لاہور میں اور پرنسپل تھیں تو ایک ایسا ایونٹ ہوا جس میں ان پر کچھ نیگٹیو الزام لگا تو میرے فادر نے اور پرنسپل نے ان کو آفس میں بلایا میں بھی آفس میں تھا تو ان سے کافی زیادہ پوچھا کافی کلاس لی اور مجھے پتا تھا ایونٹ ہے کیا اور اس میں یہ نردوش ہیں تو میں دیکھ رہا تھا کہ کس موقعے پر جا کے ان سے برشت ہوں گی کہ میں نہیں ہوں یا پھر روپڑیں گی یا کچھ ایسا کریں گی تو ایونٹ ایک گینٹے کی ان کی دلائیو ہونے کے بعد یہ چپ چاپ بیٹھ ہی رہی تو آئی وز سٹرنڈ اور امپریس کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جن پر جھوٹا کسام لگایا جا رہا ہے اور وہ بندہ اپنے چہرے کی امیج پر چینج نہیں کار رہا ہے he's just taking it normal براہ نے کہا اب اس کے بعد دلائیو کی مہ ہی کروں ایسا بندہ دونڈا مشکل ہے مجھے نظر آرہا ہے تو اگر میں پاس چوتھری شادی کی اپرچونٹی آئی تو آئی ویل ٹرائی ٹرائی ٹرسو دس یعنی کہ پہلے میں تار میں بیٹھے سے کہ ہوگی میں کروں گا شادی اچھے چال نہیں دی رہی تو مجھے پتا تھا کہ پہلے جب ڈیورس ہوئی تھی تو اس کے میں کوئی دو سال بہ شادی کی تھی لیکن دوسری کے میں فوراں بہ شادی کی تھی اور تیسری کے میں فوراں تینوں میں سبا نہیں سا تینوں سے ہی نہیں بہ شادی میرے میں بھی نیتا ان میں بھی نیتا تو باس نہیں بن سکی آپ کو ان میں کیا چیز پسند آئی زیادہ مجھے ان میں یہ سارے بہت اچھے تھے سارے ساروں سے مراد کیا ہے سارے سے مراد کیا ہے سارے سے مراد کیا ہے اچھے سے آپ کند کر دیجئے نہیں نہیں آپ بتائیے کوئی نہیں سارے تو بہت اچھے ماشاء اللہ یہ تو آپ کی پتا ہوگا ہمیں تو نہیں پتا اچھے یہ بتائیے کہ سب سے اچھی چیز ان کی آپ کو کیا پسند آئی جس چیز نے آپ کو مر مٹنے پر آپ نے کہا کہ بھال سب جو ہے انہی سے کردی ہے کیونکہ یہ ان میں برداشت بہت ہے اور ان میں ان میں ان میں برداشت بہت ہے چار شادیاں چار شادیاں کے بعد بھی برداشت نہیں آنی برداشت مطلب ہے کہ برداشت کرتے چوٹی کرنے یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں مجھے برداشت کرتے اس لئے برداشت بہت ہے نہیں غصہ غرا تو نہیں کرتے نہیں غصہ نہیں اچھا ایک رائے ہے لڑکیاں عموماً جھجکچاتی ہیں جو دینی لوگ ہوتے ہیں جو عالم دین ہوتے ہیں مفتی حضرات ہوتے ہیں ان سے شادی نہیں کرنے چاہے ان لڑکیوں کو آپ کیا میسی دینا چاہیں گی ان لڑکیوں سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دوسرے لڑکوں کی نسبت جو مولوی ہونے زیادہ ان سے شادی کریں کیونکہ جو مولوی ہوتے ہیں وہ اچھے انسان ہوتے ہیں میرا پیوام بھی اسی طرح کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علماء کی بے تہاشا جو ہے ان کی آہ ان کے ساتھ ان کے لئے صوف کورو رکھیں ان کی عزت کریں نہ کہ ہم اپورچنٹی تلاش کریں کہ کسی اسلامیک لک لائک فگر میں ہی کوئی ایسا کام کیا جو کہ میری ویڈیو میں کسور صاحب یہ تھا کہ میرے ساتھ پر ٹوپی تھی اور میری داڑی تھی اور میری بیگم جو کہ فولی ڈریس تھی لیکن ان کے ساتھ پر بٹا نہیں تھا جس فور دیٹ سوال دنگ لوگوں نے اس کو اتنا بڑا 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 کہا مجھے لے کر کہ یہ آدمی مفتی لاغ رہا ہے اس کی بیوی پردے میں نہیں ہے ایک ایسا مفتی ہے تو اس سے بہت بڑے کرائم ہو رہے ہیں سوشل میڈیا بڑا 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 انپروپریٹ چیزوں کے ساتھ تو وہ انپروپریٹ کے برانی کہیں گے ہم لوگ لیکن کوئی اسلامی بندہ جو تھوڑی سی بھی غلطی کر رہا ہے اس کی ٹانک ہے اس دے میں سب شامل ہو جائیں گے اس کو زیادہ لوگ لے تارتے ہیں اور دیکھیں میری بات سنیں جو بھی چیزیں ہیں وہ ان کی وائف ہیں ان کے ساتھ ان کا حلال رشتہ ہے اور ان کے بھی دل ہوتے ہیں ان کا بھی دل ہوتا ہے ان کا بھی حق ہے پورا اور ہمیں اس چیز کو پرموٹ کرنا چاہیے بہت چکری آپ دونوں کا اس کے ساتھ ناظرین مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ نکے بات